سیمت کلاس اسلام علیکم ہم نے پچھلے لیکچر میں دہاتی اور شہری زندگی کے سوال نمبر ایک کی کہ پانچ مختصر سوالات کیے تھے آج ہم اس کے اگلے تین مختصر سوال کریں گے پہلا کوئسٹن ہے اس میں سے موجودہ دہات پرانے دہات سے کس طرح مختلف ہیں پرانے دہات میں کچھے مکہر ہوتے تھے کچھی سڑکیں ہوتی تھیں اور اب لوگوں نے پکے مکان بنا لیے ہیں اور سڑکوں کا بھی جال پھلا دیا گیا ہے اس کے علاوہ دہاتوں میں پہلے بجلی اور گیس نہیں ہوتی تھی اور اب تقریباً ہر گاؤں میں بجلی اور گیس بھی پہنچا دی گئی ہے اور اس کے علاوہ موبائل پون بھی اب ہر گاؤں میں نظر آتا ہے اگلہ کسٹن ہے لوگ دہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں چونکہ دہات میں تعلیم اور صحت کی سہولیات کم ہوتی ہیں اس کے علاوہ روزگار کے مواقع بھی کم ہوتے ہیں تو لوگ دہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں تاکہ وہ کاروبار کے بھی اچھے مواقع وہاں پر حاصل کر سکیں اور بہتر تعلیم حاصل کر سکیں اس کے علاوہ صحت کے لیے بھی لوگ دہات سے شہروں کی طرف رجوع کرتے ہیں اگلی question ہے اس نقل مکانی کو کیوں کر رکا جا سکتا ہے اگر ہماری حکومت دہات میں تعلیم اور صحت کی بہتر سہولتیں مہیا کر دے اور روزگار کا بہتر انتظام کر دے تو کوئی بھی آدمی اپنا گاؤں چھوڑ کر شہر کا روح نہیں کرے گا اس کے بعد آگے ہم مش کا سوال نمبر تین کریں گے اور وہ ہے واحد کو جمع اور جمع کو واحد میں تبدیل کریں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دو بلوگ بنانے ہیں واحد کا اور ایک جمع کا تو جو الپاس واحد ان کو واحد میں لکھنے ہیں اور جو جمع ہیں ان کو جمع میں لکھ کر ان کے آپ نے واحد بھی واحد والے خانے میں لکھنے ہیں سب سے پہلے ہے تاتیل تاتیلات قصبہ قصبات امارت امارات مسجد مساجد مقام مقامات موقع مواقع آلہ آلات دہات دی مکان مکانات مرکز مرکز اس کے بعد اگلا question ہے کسی مستند لغت کی مدد سے ان لفظوں پر اعراب لگائیں آپ نے اعراب دہان سے لگانے اور اس question کو آپ نے اچھی طرح اس کی practice بھی کرنی ہے اور home work بھی کرنا ہے ٹھیک ہے پہلا word ہے استقبال مرکز زبر غین پہ جزم رے کے نیچے زیر اور بے پہ جزم اس کے بعد اگلا word ہے وقت باو کے اوپر زبر کاف اور تیر دونوں کے اوپر جزم آئے گی نیکسٹ ہے فارغ فے کے اوپر زبر رے کے نیچے زیر اور غین پہ جزم اگلا word ہے خالیس خے کے اوپر زبر لام کے نیچے زیر اور سواد پہ جزم اگلا question سوال نمبر پانچ ہے کہ درزال الفاظ کا فرق جملوں کی مدد سے واضح کریں اب اس میں انلاقہ فرق ہے پڑھنے میں ہم ایک جیسے بولتے ہیں عام اور عام ایک علمت دامیم عام ہے اور ایک اینالف آمیم عام ہے تو دونوں کے میننگ میں فرق ہے پہلا عام جو علمت دامیم والا ہے وہ ایک پھل ہوتا ہے تو عام ایک خوش ذائقہ پھل ہے دوسرا عام اینالف آمیم عام آج کل بازار میں خربوزہ عام مل رہا ہے اس کے بعد حل ہے ایک ہمزہ والا ہے اور ہاتھی والا ہے اور دوسرا ہکے والا ہے ٹھیک ہے تو پہلا حل جو ہے اس کا جملہ یہ ہوگا کہ کسان نے کھیت میں حل چلایا یہ ایک مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے سے زمین کو تیار کیا جاتا ہے فصل بونے کے لئے اور دوسرا حل جو ہے اس کا معنی وہ ہے کہ میں نے یہ سوال حل کر لیا ہے یعنی کہ solve کرنا دوسرا ہے حل تو اس کا معنی ہوتا ہے حل کرنا یعنی کہ solve کرنا ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا موسیقی موسیقی